جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا دھیرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا صحت کے بعد سب سے اہم چیز عزت ہے اگر اکل مند بننا چاہتے ہو تو آپ کو تکالیف سے گزرنا ہوگا اس چیز کو وہیں چھوڑ دینا بہتر ہے جو زلط کا باعث بنے جو انسان زندگی سے محبت اور نرمی کو نکال دے اسے سکون کبھی نہیں مل سکتا ایک سمجھدار شخص اپنی مرضی کا بغیر کچھ نہیں کرتا انسان دو چیزوں کے لیے پیدا ہوا ہے سوچنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے جو شخص اچھے طریقے سے حکم دیتا ہے اس نے ماضی میں ضرور دوسروں کی اطاعت کی ہوگی وہ شخص کمزور ہے جو مصیبت کو صبر کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آہستہ آہستہ آگے بڑھو لوگوں کو نقصان سے بجانا انصاف ہے اور ان پر غصہ نہ کرنا اخلاق ہے مرد خواب کسی بھی پریشانی میں ہوں اگر وہ واقعی مرد ہے تو وہ اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں کریں گے اگر آپ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا بے وکوف لوگ قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا غددار پہنچاتے ہیں جتنی زیادہ کامجابی ملے اتنی زیادہ آجزی اختیار کرو غصے میں انصاف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے چھے غلطیاں انسان صدیوں سے کرتا آ رہا ہے ایسی باتوں پر فکر مند رہنا جنہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا چیزوں کو ناممکن تصور کر کے مجود سونا معمولی باتوں پر پریشان ہونا دماغ کو بے سگون رکھنا دوسروں کو اپنے جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا استعمال کرنا اچھے عمال کا عجر بہت زیادہ ہوتا ہے دشمنوں سے بدلہ لینا مردانگی نہیں مردانگی معاف کر دینے میں ہے جب مشورہ دینے کے لیے کوئی موجود نہ ہو تو دل کی سن لینی چاہیے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا ایک ہی پتھر سے دو بار ٹھوک کر کانا بے وکوفی ہے وفاداری سے زیادہ قابل احترام چیز کوئی نہیں وفاداری اور سچائی انسان کی سب سے عظیم صفات ہیں انسان کے سب سے بڑے دشمن اس کی آسائشیں ہیں جن کا اسے بہادر سے مقابلہ کرنا ہے غم میں اپنے بال نوچنا ہمارکت ہے کیونکہ گنجے بن سے غم کم نہیں ہوتا اس سے زیادہ اہم کانا بات کوئی نہیں کہ آپ خود کو خطرے میں ڈالیں جو چیز بے ایمانی سے حاصل کی جائے وہ بہت جلدی غائب ہو جاتی ہے جو چیز اخلاقی طور پر غلط ہے وہ کبھی فائدہ من ثابت نہیں ہو سکتی جو جوانی میں صحت کا خیال نہیں رکھتے ان کا بڑھاپا بیماریوں سے گھرا ہوتا ہے اس نفرت سے نہ ڈرو جس کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہو بلکہ اس نفرت سے ڈرو جو محبت میں لپٹی ہو سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اکلمند لوگ دلائل سے سیکھتے ہیں اوسط ذہنیت کے لوگ تجربے سے اور بے وکوف ٹھوک کر کھا کر سیکھتے ہیں ایک اچھا دوست دوست کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور غم میں سہارہ دیتا ہے اگر آپ کے پاس ایک باغ اور ایک لائبریری ہے تو آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے جتنی بڑی مشکل ہو کامجابے بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اختیار ہونے کے باوجود فیصلہ نہ کرنا موقع کو ضائع کرنا ہے جو شخص اپنی محبت میں مبتلا ہو وہ دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا علم کے بغیر زندگی موت جیسی ہے وہ چیز آپ کو کبھی پریشان نہیں کر سکتی جس کی آپ کو خواہش نہ ہو اگر آپ میرے حقیقی دوست بننا چاہتے ہیں تو مجھ سے محبت کریں میرے حالات سے نہیں بڑھاپے میں نصیحت کرنا بے وکوفی ہے کیونکہ اس عمر میں لوگ خود کو تبدیل نہیں کر سکتے کامجابی انسان کے دشمنوں میں اضافہ کرتی ہے جب تم نیک مقصد کے ساتھ محنت کرتے ہو تو محنت ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی باقی رہتی ہے اس طرح جب تم خوشی سے برائی کے پیچھے باتتے ہو تو خوشی کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن برائی باقی رہتی ہے اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف کریں جب تک بیمار زندہ ہے صحت یابی کی امید باقی ہے عزت کے بغیر قابلیت بیکار ہے اپنی محرومیوں کو برداشت کرو اور دوسروں کی آسائشوں کا شکوانا کرو تعلیم ایک ضرورت ہے خوش کرنا محبت ہے قائل کرنا فتح ہے وہ شخص بہادر نہیں ہو سکتا جو درد کو سب سے بڑی برائی سمجھے اور خوشی کو سب سے بڑی بلائی سمجھے دماغی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں فیصلہ کرتے وقت تعداد کو نہیں میار کو دیکھو جو آنسو دوسروں کی تکلیف میں بہایا جائے وہ جلدی خوشک ہو جاتا ہے مہربانی اور نرم گفتگو سے مرد خوش ہوتے ہیں شائستگی اور خوش اخلاقی ہمارا بہترین داروف ہے جس طرح انسان کی خوبصورتی اس کا ذہن ہے اسی طرح ذہن کی خوبصورتی خوبصورت لبو لہجا ہے جھوٹ پھول کر دھوکہ دینا برے شخص کا کام ہے ایک بدمزاج شخص خوشی کے موقع کو بھی بدمزہ کر دیتا ہے ہر شخص کو وہ کام کرنے دو جسے وہ بہتر سمجھتا ہے مستقبل کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں پریشان ہونے سے مستقبل میں آنے والی مشکلات کم نہیں ہوگی موسیقا موسیقی